دوستو بولیوٹ دن بھر کے نئے اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے اور آج کی سب سے پہلی خبر ہے اچھل کود کرنے والے ویدود جاموال کے فلم کریک کے بارے میں یہ تو آپ سب ہی جانتے ہیں کہ یہ فلم اسی فرائیڈے کو ریلیز ہوئی تھی اور یہ فلم پہلے ہی دن سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہو گئی تھی اور اس فلم نے ویدود جاموال کا کیریئر ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے تو اس فلم سے ویدود کا کیریئر کیسے ختم ہوا ہے یہی نیوز ہے یہ بات میں آپ کو کافی دنوں سے بتاتا آ رہا ہوں کہ اس فلم کا بجٹ ہے ہنڈر پلس کرور اور اس فلم میں اسٹوڈیو نہیں ہے اس فلم کا پروڈیسر خود ویدود ہی ہے ظاہر سی بات ہے ویدود کے پاس تو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ اس فلم میں خود لگاتا تو جتنا پیسہ اس فلم پر لگا ہے وہ ویدود نے انٹریسٹ پر اٹھایا ہے یعنی کہ اگر یہ فلم اتنا بزنس نہیں کرتی کہ وہ پیسہ ریکاور ہو سکے تو پھر وہ پیسہ ویدود کو خود دینا پڑے گا اور یہ جو ویدود نے پیسہ انٹریسٹ پر لے کر اتنی بڑی فلم بنائی ہے یہی اس اچھلکود کرنے والے ایکٹر کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے فرائیڈے کو ٹکٹ پرائس رکھی گئی تھی 99 روپیز اور یہی وجہ ہے کہ کافی لوگ ان سبھی فلموں کو دیکھنے آئے تھے جو فرائیڈے کو ریلیز ہوئی تھی تو کریک نے پہلے دن بزنس کیا تھا 3 کروڑ کا لیکن سٹرڈے کو یہ فلم سربائیو نہیں کر سکی اور سٹرڈے کا بزنس ہوا 1.5 کروڑ اور آج سنڈے ہے آج کا بزنس بھی ہوگا 1.5 کروڑ یعنی کہ ویکنڈ بزنس ہوگا 6 کروڑ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف ٹائم بزنس ہوگا 10 سے 12 کروڑ میکس اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ویدود کو تھیٹر سے ملے گا میکس 5 کروڑ روپے کا شیئر یعنی کہ اس پروجیکٹ میں ویدود کا لاؤس ہوگا 32-40 کروڑ جو ویدود کو چکانا پڑے گا میں آپ کے بتا دوں کہ ویدود کا ایک منیجر ہے عباس اور اسی کا یہ سب کچھ کرا دھرا ہے اسی نے ویدود کا کیریئر ختم کیا ہے اب آپ یہ پوچھیں گے کہ بھائی بہت فلموں میں نقصان ہوتا ہے تو اس نقصان سے ویدود کا کیریئر ختم کیسے ہو سکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نقصان ویدود کا پرسنل ہوا ہے تو یعنی کہ یہ پیسے ویدود کو چکانے پڑیں گے اور اگر ویدود یہ پیسے نہیں چکاتا تو ظاہر سی بات ہے کوئی بھی نرماتا نردشک اس کو اپنی فلم میں نہیں لے گا کیونکہ اگر کوئی ویدود کو اپنی فلم میں لے گا تو جو پیسے ویدود کے اوپر ہے وہ لائیبلیٹی اس فلم پر آ جائے گی اور بولی ووڈ میں ایسا بے اکوف کوئی نرماتا نردشک نہیں ہے جو اپنے پیسے لگا کر فلم بنائے اور پھر ویدود کی لائیبلیٹی کو چکائے تو یہ تو کلیر ہو گیا کہ ویدود کو اب بولی ووڈ کے کسی نرماتا نردشک کی کوئی فلم نہیں ملنے والی تو اب ویدود کے پاس ایک ہی چاہ رہا ہے کہ وہ خود کی فلم خود ہی پروڈیس کرے لیکن کیسے کرے گا جو تیس چالیس کرون روپے دینے ہیں ان کو ہی چکانے کے لیے ویدود کو گھر بار دکان بیشنی پڑے گی اور وہ یہ کبھی کرے گا نہیں یعنی کہ وہ یہ پیسے چکائے گا نہیں تو جب یہ پیسے نہیں چکائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ آگے خود بھی کسی فلم کا نرمان نہیں کر سکتا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ویدود نے اپنی لائف کی سب سے بڑی گلتی کر دی اپنے مینجر ابباس کی باتوں میں آ کر کریک اس کی زندگی کی سب سے بڑی گلتی ہے اور اس فلم نے ویدود کا کیریئر پوری طرح سماعت کر دیا ہے آج کی دوسری خبر ہے اس ہفتے ریلیز ہونے والی دوسری فلم آرٹیکل 370 کے بارے میں جس میں ہیروین ہے مننے والی ہیروین یامی اور جس کے نرماتا ہے ان کے ہزبینڈ آدیتیا دھر یہ آدیتیا دھر وہی ہے جو اوری کے ڈیریکٹر تھے لیکن اوری کے بعد ان کے پاس کوئی فلم نہیں ہے آج تک کسی بھی ایکٹر نے ان کے ساتھ فلم کرنے کے لیے حامی نہیں بھری ہے یہی وجہ ہے کہ بچارہ ڈیریکٹر سے پروڈیسر بن گیا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹایا گیا تھا یعنی کہ اس فلم کی کہانی کشمیر کے اوپر ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرائیڈے کو سبھی فلموں کا ٹکٹ پرائس رکھا گیا تھا 99 روپیز اور یہی وجہ ہے کہ اس فلم کو بہت بڑی تعداد میں لوگ دیکھنے آئے تھے اور جو بی جے پی کے ورکر سے وہ بھی اس فلم کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ بھی بہت سارے ٹکٹس خرید رہے ہیں تو اس فلم نے پہلے دن بزنس کیا پانچ کروڑ روپے کا سٹینڈے کو اس فلم کا بزنس بڑھا اور ساڑھے سات کروڑ روپے ہوا اور آج سنڈے ہے آج بھی اس فلم کا بزنس تقریبا ساڑھے سات کروڑ روپے ہوگا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم کا بزنس بیس کروڑ ہو گیا ویکنڈ کا اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ لائف ٹائم بزنس ہوگا تیس سے چالیس کروڑ روپے لیکن اس فلم میں پیسے لگائے ہیں مکیش امبانی کی فلم جیو نے اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ جیو اپنی فلم کو پبلک کو فری میں دکھاتا ہے تو کل منڈے سے جیو اس فلم کو بھی فری دکھانا شروع کر دے گا یعنی کی بائی ون گیٹ ون فری اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس فلم کا تھیٹریکل شیئر پندرہ کروڑ روپے سے زیادہ نہیں ہو سکتا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس فلم کی لینڈنگ کاشٹ ہے سکسٹی سی آر یعنی کی بہت ہی بڑا بجٹ ہے اور امید یہ کی جا رہی تھی کہ جیو اس فلم میں کم سے کم چالیس کروڑ کا نقصان کرے گا لیکن کیونکہ ویکنڈ میں بزنس اچھا ہوا ہے تو اب جیو کا نقصان تھوڑا کم ہو گیا ہے یعنی کی شاید اب جیو پچیس سے تیس کروڑ روپے کا نقصان کرے گا یعنی کی ویکنڈ کے دوران اچھا بزنس کرنے کے باوجود بھی یہ فلم سپر ڈوپر ڈیساشٹر ہے آج کی تیسری قبر ہے شاید کپور کی فلم تیری باتوں میں ایسا الجھا یہ فلم تیسرے ہفتے میں بھی اچھا بزنس کر رہی ہے یعنی کی اس فلم کا تیسرے ویک کا بزنس بھی کم سے کم بارہ سے پندرہ کروڑ روپے ہوگا اور یہ فلم لاشٹ ٹو ویکس میں سکسٹی سی آر کا بزنس کر چکی ہے لیکن آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ اس فلم کو بھی تین دن کے بعد سے فری دکھایا جا رہا ہے یعنی کی بائی ون گیٹ ون فری اسکیم کے تحت اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے تین دن کے بعد جو بھی بزنس ہو رہا ہے وہ تقریباً سارا بزنس تھیٹر اونر کا ہے نرماتاوں کا کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ اسکیم بائی ون گیٹ ون فری کا مطلب ہے کہ نرماتا درشکوں سے کچھ بھی پیسے نہیں کمارہے ہیں صرف تھیٹر اونر ہی یہ پیسے کمارہے ہیں نرماتا اپنی فلم کو درشکوں کو فری دکھا رہا ہے لیکن یہ جو بزنس بتایا جا رہا ہے اس میں دونوں ہی ٹکٹ کے پیسے کیلکولیٹ کیے گئے ہیں یعنی کی جو ایک ٹکٹ فری میں دیا گیا ہے اس کے پیسے اس بزنس میں سے مائنس نہیں کیے گئے ہیں ایکچولی اندہ اینڈ اس فلم کے بزنس کو ایسے کیلکولیٹ کیا جائے گا کہ بھائی جو نرماتاوں نے ایک ٹکٹ فری دیا ہے اس ٹکٹ کا پیسہ بکمائشو مائنس کر لے گا جیو کو فائنل پیمنٹ دینے سے پہلے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فلم چلتو رہی ہے اور لوگ دیکھ بھی رہے ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ نرماتاوں کو اس فلم کے چلنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے یعنی کی یہ فلم بھی سپر ڈپر ڈیساشٹر ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس فلم کا بجٹ بہت بڑا تھا اس فلم کا بجٹ ہے ون ہنڈیٹ ٹین کرور آج کی چوتھی خبر ہے مہا فلوپ ایکٹر سمدھارت کی آنے والی فلم یودھا کے بارے میں اس فلم کا ٹیزر ریلیز ہوا ہے آپ نے سب ہی دیکھا ہے بہت ہی واہیات قسم کا ٹیزر ہے یہ ٹیزر بھی ٹھیک ویسا ہی ہے جیسے کہ کریک کا ٹیزر تھا فلم کریک کی بھی یہی کہانی ہے کہ ودد ایک کمانڈو ہے اور فلم یودھا کی بھی یہی کہانی ہے کہ سدھارت ایک کمانڈو ہے اس فلم کا ایک گانا ریلیز ہوا ہے وہ بھی بہت ہی واہیات قسم کا گانا ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس فلم کے ساتھ بلکل وئی ہونا ہے جو کریک کے ساتھ ہوا ہے یہ فلم بھی اتنی ہی بڑی ڈیشاستر ہوگی جتنی کی کریک ہوئی ہے اس فلم کو بوکس آفیس پر کوئی نہیں بچا سکتا کوئی بھی نہیں بچا سکتا آج کی پانچویں خبر ہے کنگنا دیدی کے بارے میں کنگنا دیدی نے پھر سے کنٹروورسی کر دی کنگنا دیدی نے اپنے شوشل میڈیا پر کہا ہے کہ بولی ووڈ میں بہت بڑے بڑے ایکٹر ہیں جو ڈارک ویب کا یوز کرتے ہیں اور باقی لوگوں کے ایکاؤنٹس ہیک کرتے ہیں ان کی واتس اپ چیٹ کو چیک کرتے ہیں ان کے ایمیل آئیڈی بھی ہیک کر لیتے ہیں اور اگر سی بی آئی اس کی انکوائری کرے تو بولی ووڈ کے بہت بڑے بڑے ایکٹر اس گورک دندے میں پھس سکتے ہیں اس بات پر تو میں کنگنا کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ جو بولی ووڈ کے بڑے اسٹارس ہیں ان کی بہت پاور ہے وہ ایسا کر سکتے ہیں لیکن وہ واقعی ایسا کر رہے ہیں اس کا مجھے نہیں پتا اور کنگنا دیدی کا اشارہ کس کی طرف ہے یہ بھی کہنا ذرا مشکل ہے ہو سکتا ہے کنگنا آمیر خان ریتک روشن اور رنبیر کپور کے بارے میں کہہ رہی ہو کیونکہ بولی ووڈ میں سب سے بڑی دشمنی کنگنا کی انہی کے ساتھ ہے آج کی سخت قبر ہے ٹنگو ایکٹر آمیر خان صاحب کے بارے میں فائنلی آمیر خان نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ان کی فلم لال سنگھ چڑھا بہت ہی واہیات قسم کی فلم تھی آمیر خان نے یہ کہا کہ میں مانتا ہوں کہ میں نے اس فلم کو بناتے ہوئے بہت ساری گلتیاں کی تھی وہ گلتیاں مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی میں مانتا ہوں کہ میری فلم اچھی نہیں تھی میں مانتا ہوں کہ کی آرکے کے ریویو کی وجہ سے ہی میری فلم فلوپ نہیں ہوئی بلکہ میری فلم واہیات تھی جو کی آرکے نے میری فلم کے بارے میں کہا تھا وہ بلکل صحیح تھا خان صاحب بہت بہت شکریہ سچا ہی قبول کرنے کے لیے بھائی صاحب پہلے ہی کہہ دیتے کہ ہاں جو کی آرکے کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے میری فلم واقعی خراب ہے تو اچھا ہوتا نا بھائی صاحب دوستو آج کی سیونت خبر ہے پروڈیسر ایک تا کپور کی آنے والی فلم کرو کے بارے میں اس فلم کا ٹیزر آیا ہے اور بہت ہی واہیات قسم کا ٹیزر ہے ماں قسم بھائی یہ ٹیزر دیکھ کر میرے کانوں سے دعا نکلنے لگا آنکھوں سے خون نکل آیا میری سمجھ میں نہیں آیا میں نے کیا دیکھ لیا مطلب کیا بنا رہی ہے یہ لڑکی سمجھ سے باہر کی بات ہے دوستو آج کی آٹھوی خبر ہے مکیش امبانی کے بیٹے انت امبانی کی شادی کے بارے میں جو جام نگر میں ہو رہی ہے اس شادی میں پرفرم کرنے والے ہیں تین بہت ہی زیادہ گہرے دوست ایک ہے ریحانہ دوسرا ہے دلجیت اور تیسرا ہے اریجیت مجھے پتہ نہیں ہے آپ لوگوں میں سے کتنے لوگوں کو یاد ہے کہ جب لاشٹ ٹائم کسانوں نے دھڑنا دیا تھا تو اس وقت ایک ٹول کٹ کا ذکر ہوا تھا اور کہا گیا تھا کہ ریحانہ اور دلجیت بھی اس ٹول کٹ کا حصہ ہے اگر آپ کو یاد ہو تو بینگلورٹ سے ایک سترہ اٹھارہ سال کی لڑکی کو اریشٹ کیا گیا تھا اس کو ہفتوں تک دلی پولیس نے جیل میں رکھا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ لڑکی بھی ریحانہ کے ٹول کٹ کا حصہ ہے اب یہاں یہ بات میری سمجھ میں ہی نہیں آ رہی ہے کہ بھائی مکیش امبانی صاحب نے ایسا کیوں سوچا کہ ان تینوں کو ہی انت امبانی کی شادی میں پرفرم کرنے کے لیے بلایا جانا چاہیے جبکہ یہ تینوں ہی فارمرز کے سپورٹر ہیں اور فارمرز دھڑنا کس کے خلاف دے رہے تھے امبانی صاحب کے سرکار ریحانہ اور دلجیت کو ٹول کٹ کا حصہ بتا رہی تھی صرف اور صرف مکیش امبانی صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے لیکن وقت کا چکر دیکھئے کہ آج اسی مکیش امبانی کے بیٹے کی شادی میں دلجیت اور ریحانہ پرفرم کرنے والے ہیں اور کروڑوں روپے لینے کے بعد پرفرم کریں گے تو یعنی کہ جو امیر ہے ریحانہ اور دلجیت ان کا تو کچھ نہیں بگڑا لیکن جو بیچاری ایک غریب لڑکی تھی ایک عام لڑکی تھی اس کو ان کا ساتھی بتا کر دلی پولیس نے کافی دنوں تک جیل میں رکھا تھا یعنی کہ جو پرائس پے کی وہ اس بیچاری لڑکی نے کی آج کی نائندھ خبر ہے امیتاب بچن صاحب کی ناتی نویلی کے بارے میں یہ لڑکی ایک شو کیا کرتی ہے اب آپ کہیں گے کہ بھائی اس لڑکی کو یہ سب کرنے کی ضرورت کیا ہے پیسے بہت ہے ان کے پاس پھر یہ سب کیوں کرتی ہے ایک چلی حقیقت یہ ہے کہ یہ لڑکی ہیروین بننا چاہتی ہے اور بچن صاحب اور اس لڑکی کے پیتا جی اس کو ہیروین کبھی بننے نہیں دیں گے تو یہ بیچاری اپنی بھڑاس کہاں نکالے تو یہ ایک شو کیا کرتی ہے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے اس لڑکی نے اپنے شو پر اپنی نانی کو بلایا اپنی ماں کو بلایا اور اپنے بھائی کو بلایا اور پھر ہندوستان کے بارے میں ڈسکس کیا بھائی صاحب یہ کیا مزاگ کر رہی ہو بیٹا بیٹا نویلی میری بات سمجھ لیجی آپ کیونکہ آپ تو ممبئی میں رہتے ہو انگلیش کھاتے ہو انگلیش بولتے ہو انگلیش شوتے ہو تو آپ لوگوں کو پبلک کے بارے میں کیا پتا اور یہ جو باتیں آپ شو میں کرتے ہو یہ کس کے لیے کرتے ہو خود کے لیے ارے بھائی صاحب تو گھر پر خود ہی چپ چاپ کر لیا کرو پبلک کو سنانے کی کیا زورت ہے تو نویلی نے اپنے شو پر کہا کہ آج کل جو لڑکیاں ہیں وہ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو گئی ہیں ان کے پاس بہت سارے پیسے آ گئے ہیں بیٹا آپ کے پاس پیسے ہیں سب کے پاس پیسے نہیں ہیں آپ ہوا میں بھتے مت کرو تو نویلی کا یہ کہنا ہے کہ آج کی تاریخ میں ماہول ایسا ہو گیا ہے کہ اگر کوئی لڑکا لڑکی کو ڈیٹ پر لے کر جاتا ہے تو وہ لڑکی بل پیک کرتی ہے ارے میڈم اتنا بھی مت پیکو کیوں پیک رہی ہو میں نے آپ کو بتایا کہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ لوگ بھی ایسے نہیں ہیں جن کے بارے میں آپ بات کر رہی ہو اگر لڑکا لڑکی کو لے کر جائے گا تو ظاہر سے بات ہے لڑکا ہی بل پیک کرے گا لڑکی کبھی نہیں کرے گی اور نویلی کی نانی جیعا جی نے کہا کہ بلکل گھٹیا حرکت ہے اگر لڑکی بل پیک کرتی ہے حقیقت یہ ہے کہ جب لڑکا لڑکی کو ڈیٹ پر لے کر گیا ہے تو لڑکے کو ہی بل پیک کرنا چاہیے اور جیعا جی نے بلکل صحیح کہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جیعا جی نے یہ اس لیے کہا ہے کیونکہ ان کو ہندوستان کے بارے میں پتا ہے ان کو پتا ہے کہ جو ہندوستان میں پبلک رہتی ہے ان کے پاس کتنے پیسے ہیں ان کے گھر کا کلچر کیسا ہے لیکن یہ جو بیچاری نویلی ہے یا اس کا بھائی ہے ان کو تو پتا نہیں ہندوستان کے بارے میں یہ تو بنگلوں میں پیدا ہوئے بنگلوں میں ہی پلے بڑھے اور بس بنگلے تک کا ہی ان کو پتا ہے دوستو آج کی دسوی خبر ہے فلم کچھے دھاگے کے بارے میں جس میں سیف علی خان اور اجدیوگن تھے یہ فلم پچیس سال پہلے ریلیز ہوئی تھی اور بہت بڑی بلوک بشٹر تھی اس فلم کا میوزک بھی بہت بڑا بلوک بشٹر تھا یہ فلم ان چنندہ فلموں میں سے ایک ہے جو میری فیوریٹ ہیں آج کی گیاروی خبر ہے عمران حاشمی کے بارے میں آپ سب ہی جانتے ہیں کہ اس لڑکے کی دو تین فلمیں او ٹی ٹی پر جلدی ہی ریلیز ہونے والی ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج کل یہ میڈیا سے ملتا ہی رہتا ہے تو جب ایک میڈیا والے نے اس سے پوچھا کہ کیا کبھی آپ کو بھی پرائیس پے کرنی پڑی سچ بولنے کے لیے تو عمران نے کہا کہ ہاں مجھے بھی پرائیس پے کرنی پڑی جب میں نے کرن جوہر کے شو پر ایشوریہ رائے کو پلاسٹک کہ دیا تھا تو اس کے بعد بہت سارے بولیوڈ والے مجھ سے ناراض ہو گئے تھے بہت سارے بولیوڈ والوں نے مجھے کام دینا بند کر دیا تھا ارے بھائی صاحب ایسی ایسی باتیں آپ کیوں کرتے رہتے ہو عمران بھائی تو ایک بات ایسی ہے اگر سچ کہنے کی بات آئے گی نا تو پھر آپ کو بہت ساری پرابلم ہو سکتی ہے کیونکہ ایش بھی یہ کہہ سکتی ہے کہ آپ تو ٹکلے ہو آپ تو وگ پہنتے ہو تو پھر آپ کیا کہو گے اور اگر سچ کہنے کے لیے ایش کو برا نہیں ماننا چاہیے تھا بولیوڈ والوں کو برا نہیں ماننا چاہیے تھا تو آپ کو بھی برا نہیں ماننا چاہیے کیونکہ آپ بھی سچ میں تو وگ ہی پہنتے ہو عمران بھائی راج کمار صاحب نے ایک ڈائیلوگ کہا تھا کہ جن کے گھر شیشے کے ہوتے ہیں ان کو دوسرے کے گھروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے اور اگر آپ کنٹروورسی کرنا چاہتے ہیں اور آپ ایسا سوچ رہے ہیں کہ اس کنٹروورسی سے آپ کو کچھ فائدہ ہو جائے گا آپ کا کیریئر سنبھل جائے گا تو نہیں بھائی صاحب آپ کا کیریئر زمانے پہلے ختم ہو چکا ہے آپ پچیس فلمیں لائن سے سپر ڈوپر ڈساسٹر دے چکے ہو آپ کو پتہ ہے آج آپ جونئر ایکٹر کے برابر بھی نہیں ہو آج بولی وڈ کے نرماتا نردشک کسی نئے لڑکے کو لانچ کرنا زیادہ پسند کریں گے بجائے آپ کے ساتھ فلم بنانے کے تو اب آپ یہ یقین کر لیجئے مال لیجئے کہ آپ کا کیریئر سماپت ہو چکا ہے اور ایسی کنٹروورسی سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا دوستو آج کی باروی خبر ہے ڈبل ڈھول کی رنویر سنگھ کی آنے والی فلم ڈان تھری کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ اس فلم کی جلدی ہی شوٹنگ چالو ہونے والی ہے اس فلم کو فرانکتہ ڈرٹ کر رہے ہیں اور اب فرہان نے اوفیشلی بتایا ہے کہ اس فلم کا بجٹ ہوگا تین سو کروڑ روپے کتنا بھائے صاحب تری ہنڈیڈ کروڑ اب میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ ڈبل ڈھول کی کی فلم تری ہنڈیڈ کروڑ کیسے ریکور کرے گی ارے بھائے صاحب فائٹر جو اتنی بڑی فلم تھی تو ڈبل ڈھول کی کی فلم تین سو کروڑ روپے کیسے ریکور کرے گی وہ تو بتائیے آج کی تھرٹینت خبر یہ ہے کہ کنگنا دیدی کے فلم کوئن ٹو جلدی ہی شروع ہونے والی ہے اس فلم کے ڈریکٹر وکاس بہل نے کہا ہے کہ ان کی اسکرپٹ ریڈی ہے اور اب کسی بھی وقت اس فلم کو شروع کیا جا سکتا ہے آپ سب ہی جانتے ہیں کہ کنگنا دیدی کی بھی پچھلی آٹھ دس فلمیں لائن سے فلوپ ہے تو ظاہر سی بات ہے کنگنا کے پاس بھی اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ وہ کوئن ٹو کرے اور جو اس فلم کے ڈریکٹر وکاس بہل ہیں اس نے بھی اپنی لائف میں بس یہی ایک کوئن فلم ہی ہٹ دی ہے اس نے بھی اس کے بعد آج تک کوئی ہٹ فلم نہیں بنائی ہے لیکن وکاس بہل کی اب ایک فلم آ رہی ہے جس کا نام ہے شیطان اور اس فلم کا ٹریلر بہت ہی کمال ہے سب ہی کہہ رہے ہیں کہ بھائے اس فلم کا ہٹ ہونا پکا ہے لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ فلم اوفیشل کاپی ہے ایک گجراتی فلم وش کی یعنی کہ فلم شیطان کو بنانے کے لیے اس فلم کو فریم ٹو فریم کاپی کیا گیا ہے یعنی کہ اس فلم نے وکاس بہل نے صرف کاپی کی ہے اپنی مرضی سے تو کچھ کیا نہیں تو مجھے یہ بہت بھاری ڈاؤٹ ہے کہ وکاس بہل کوئی ہٹ فلم بنا سکتا ہے اور آپ میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کمنٹس کر کے مجھے یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یہ شیطان فلم گجراتی فلم کی کاپی ہے ارے بھائی صاحب جب اس فلم کا اناؤنسمنٹ ہوا تو میں اس وقت آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ فلم کس فلم کی کاپی ہے تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب میں جب بھی فلم شیطان کی بات کروں گا تو مجھے بتانا ضروری ہے کہ کس فلم کی کاپی ہے ارے بھائی صاحب جب میں نے ایک بار بتا دیا تو بات ختم ہو گئی اور جب یہ اوفیشل کاپی ہے تو بتانے کی ضرورت کیا ہے خیر واپسی کوئن ٹو پر آتے ہیں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر فلم شیطان ہٹ ہوگی تو اس کا فائدہ وکاس بہل کو ضرور ہوگا کیونکہ بولی وڈ اسی طرح سے کام کرتا ہے کسی فلم کو کسی ڈیریکٹر نے کہیں سے بھی کاپی کیا ہو اگر وہ فلم چلے گی تو اس کو فائدہ ہوگا اگر وہ فلم نہیں چلے گی تو اس کو نقصان ہوگا تو اگر فلم شیطان ہٹ ہوتی ہے تو ظاہر سی باتیں وکاس بہل کی کوئن ٹو چالو ہو جائے گی دوستو آج کی فورٹینت خبر ہے سانیا مرزا کے ایکس ہزبینڈ شوئے ملک کی وائف سنا کے بارے میں کرکٹ میچ ہو رہا تھا اور وہاں سنا بھی اس میچ کو دیکھنے گئی تھی کیونکہ اس کا ہزبینڈ کھیل رہا تھا لیکن جب وہ بیچاری اسٹیڈیم میں تھی تو پبلک سانیا مرزا چلا رہی تھی مطلب کہنے کا یہ ہے کہ گلتی ہزبینڈ شوئے ملک نے کی ہے اور بھگت نہ پڑ رہا ہے بیچاری سنا کو دوستو آج کی ففٹینت خبر ہے پلے بوائے رنبیر کپور کے بارے میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ رنبیر کسی بھی شوشل میڈیا پر نہیں ہے لیکن رنبیر میڈیا کے سامنے یہ خود ہی کئی بار کہہ چکا ہے کہ اس کا ایک فیک ایک آکاؤنٹ ہے اور وہ سبھی سیلیبز کو فولو کرتا ہے اور سبھی کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے اب ایک کسی بھائے نے رنبیر کپور کے اس انسٹا ایکاؤنٹ کا خلاصہ کر دیا ہے وہ انسٹا ایکاؤنٹ ہے اور ساتھ ہی بھائے صاحب نے اس چیٹ کے بھی سکرین شوٹس پبلک کو دکھا دیئے ہیں جو رنبیر کپور نے ماہرہ خان کے ساتھ چیٹ کیا تھا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کیٹرینہ کیف سے بریک اپ کے بعد اور آلیا بھٹ سے ملنے سے پہلے رنبیر کی گرڈ فرینڈ ماہرہ ہی تھی دوستو آج کی سکشٹینت خبر ہے فلم اینیمل کے بارے میں یہ تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ یہ فلم بہت بڑی ہٹ رہی ہے لیکن یہ بھی آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت سارے بولی ووڈ والوں نے اس فلم کو کرٹیسائز کیا ہے جاوید اختر صاحب نے کرٹیسائز کیا آمیر خان کی ایکس وائف نے کرٹیسائز کیا اب کنال کھیمو نے بھی اس فلم کی واٹ لگا دیئے کنال کھیمو نے بھی اس فلم کو کرٹیسائز کیا ہے کنال کھیمو نے کہا ہے کہ اے فلم بہت ہواییات قسم کی فلم ہے بہت ہی گھٹیا فلم ہے ایسی فلمیں بننی نہیں چاہیے اور آپ کے جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ کنال کھیمو رنبیر کپور کا رشتہ دار ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ اندر یہ اندر رنبیر سے جلتا ہو کیونکہ کنال کھیمو کا پورا فلمی کیریئر رنبیر کپور کے ایک سین کے برابر بھی نہیں ہے کنال کھیمو کے شادی ہوئی ہے سیف علی خان کی بہن سے سیف کے شادی ہوئی ہے کرینا سے کرینا ہے رنبیر کپور کی بہن تو اس طرح سے کنال کھیمو رنبیر کا دور کا رشتہ دار ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ بھائی صاحب اینیمل اور رنبیر کپور کو کرٹسائز کر رہا ہے دوستو آج کی سیونٹین خبر ایسے دو لوگوں کے بارے میں ہے جو بگ بوس میں حصہ لے چکے ہیں یہ ہے عبدو اور شیو تھاکرے ان دونوں کو ہی ایڈی نے بلایا تھا پوشتاچ کے لیے ان پر الزام یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے آدمی سے پیسہ لیا تھا جو ڈرگز کا دھندہ کرتا ہے اور ان پیسوں سے انہوں نے بزنس کیا تھا اس ڈرگ ڈیلر کا نام ہے علی ازگر شراجی ان دونوں نے پوشتاچ میں یہ کہا ہے کہ جب انہوں نے اس سے پیسے لے کر بزنس شروع کیا تھا اس وقت ان کو نہیں پتا تھا لیکن بعد میں جیسے ہی ان کو پتا چلا کہ یہ آدمی ڈرگز کا بزنس کرتا ہے تو پھر انہوں نے اس سے پیسے لینے بند کر دیئے لیکن اس بات سے یہ تو ملکل کلیر ہو جاتا ہے کہ جو ڈرگز ڈیلر ہیں وہ بولیوڈ والوں کو اچھی طرح سے جانتے ہیں بولیوڈ والے ان سے پیسے لے کر بزنس بھی کیا کرتے ہیں خیر اب یہ ای ڈی ڈی ڈیسائیڈ کرے گی کہ ان دونوں نے جو کہا ہے وہ سچ ہے یا غلط ہے آج کی ایٹینت خبر ہے یشراج اسٹوڈیو کے بارے میں یشراج میں ایک لڑکا اسسسٹنٹ ڈریکٹر کا کام کیا کرتا تھا جس کا نام ہے انوراگ گوپال اور کچھ دنوں پہلے یشراج نے اس لڑکے کو کمپنی سے نکال دیا کیونکہ اس کی حرکتیں کچھ ایسی تھی یشراج کا یہ کہنا ہے اس کے بعد یہ لڑکا رانی مکھر جی کے گھر پر گیا منیش ملوترا کے اسٹوڈیو میں گیا اور وہاں جا کر گندی گندی گالیاں دینی شروع کی یہ ویڈیو چاروں طرف وائرل ہے اس لڑکے نے کہا کہ یشراج کی اونر رانی مکھر جی کاشٹنگ ڈریکٹر شانو شرما اور ڈریش ڈیزائنر منیش ملوترا ٹو روپیز پیپل ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ ان کو صرف ٹو روپیز پیپل بول کر ہی چھپ نہیں ہوا اس کے بعد یہ وہاں پر ہنگامہ کرتا رہا منیش ملوترا نے پولیس کو بلایا اور پولیس نے بڑی مشکل سے اس کو وہاں سے بھگایا آج کی نائنٹیند خبر ہے ڈراما ایکٹریس بھومی پیڈنیکر کے بارے میں آپ سب ہی کو پتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ڈراما کرتی رہتی ہے کبھی کہتی ہے کہ میں بالی وڈ کی سب سے بڑی ایکٹریس ہوں کبھی کہتی ہے کہ میں ہالی وڈ میں کئی فلمیں کر رہی ہوں کبھی کہتی ہے کہ میں نے کی آرکے کی فلم دیش دروئی سو بار دیکھی ہے کبھی کہتی ہے کہ نہیں میں نے سو بار نہیں دیکھی میں نے صرف دو بار دیکھی ہے میڈم آپ نے دو بار بھی دیکھی ہے دیکھی ہے نا اب اس نے ایک نیا ڈراما کیا ہے اور فلم اینیمل کو خوب گالیاں دی ہے بھومی کا کہنا ہے کہ فلم ایک نمبر کی واہیات فلم ہے ایک نمبر کی گھٹیا فلم ہے اس فلم میں عورتوں کی بے عزتی کی گئی ہے اور ایسی فلمیں نہیں بننی چاہیے بھومی کا یہ کہنا ہے کہ اگر رنبیر کپور جیسا میرا بیٹا ہوگا تو میں ایسے بیٹے کو کبھی بھی قبول نہیں کروں گی بھومی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ایسی فلم اتنی گھٹیا ہے اتنی واہیات ہے اور پبلک کو ایسی فلموں کا بائی کارٹ کرنا چاہیے پبلک کو ایسی فلم نہیں دیکھنی چاہیے بھومی جی مجھے لگتا ہے آپ بہت بڑا پنگا لے رہی ہو آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ رنبیر کپور کی فلم ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ رنبیر کپور کرن جہور کا دوست ہے تو بہت سارے لوگوں سے آپ ایک ساتھ پنگا لے رہی ہو مطلب خطرے میں آ گئی ہو آپ دوستو آج کی ٹوئنٹیت خبر یہ ہے کہ کیا واقعی ہی جو ہمارے ایکٹر ہیں وہ کہانی سنتے ہیں واقعی ہی وہ کہانی پڑھتے ہیں بلکل جھوٹے یہ مہا جھوٹے ہیں حقیقت یہ ہے کہ جو ڈیریکٹر ہے انوراک باسو وہ کبھی کہانی نہیں لکھتا تو جو ایکٹر بھی اس کی فلمیں کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کوئی کہانی نہیں سنی انہوں نے کوئی کہانی نہیں پڑھی میں آپ یہ بتا دوں کہ یشوپڑا صاحب نے اون کیمرہ کہا تھا کہ ایس آر کے نے زندگی میں ان سے کسی فلم کی کہانی نہیں سنی ایس آر کے نے ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ وہ کس سبجیکٹ پر فلم بنانے والے ہیں ایس آر کے صرف شوٹنگ شروع ہونے سے پندرہ دن پہلے آتا تھا اور فلم کرتا تھا اور اس وشے میں میری پرسنل بات ہوئی ہے ایس آر کے سے ایس آر کے نے مجھ سے یہی کہا تھا کہ بھائی میں کسی بھی کہانی کو پندرہ بیس منٹ کے لیے سنتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ فلم کیسی ہوگی پوری کہانی میں نے کبھی نہ سنی نہ پڑھی تو جو نرماتہ نردیش ہے کہ ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ اگر کوئی ایکٹر ان سے کہانی مانگتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کہانی سننی ہے مجھے کہانی پڑھنی ہے تو اس کا مطلب وہ ایک نمبر کا فراڈ ہے جھوٹ بول رہا ہے سچ میں وہ کبھی بھی کہانی کو نہیں پڑھے گا ہاں ہو سکتا ہے کہ کچھ ایکٹر کہانی سنتے ہو لیکن پڑھتا کوئی نہیں ہے دوستو اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لو اور گھنٹی نہیں دبائی تو ضرور دبا دو اور اگر آپ نے یہ ویڈیو دیکھا ہے تو لائک کرنا بالکل مت بھولنا اور کمنٹس کر کے ضرور بتانا کہ آج کا ویڈیو آپ کو کیسا لگا ٹیک کر دوستو ٹاٹا بائی بائی لاب یو جائے ہند